موسیقی 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 سلام علیکم میرا نام ڈکٹر فرتاش ہے میں بنیادی طور پر ایک ایرالوجسٹ ہوں میں کاللج افیزیشن انسلیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر ایک کم ڈسکس کی جانا والا موضوع ہے ہمارے یہ سو سائٹی میں اور وہ ہے سیکس مہواری کے دوران سیکس ہونا یا مہواری کے دوران سیکس کرنا بہت سے مریض میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ راک صاحب ہم سے غلطی سے مسیس کے ساتھ ماہواری کے دوران سیکس ہو گیا ہے یا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کو ماہواری ہے یا میری مسیس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو ماہواری شروع ہو چکی ہے تو زوران مجھے سیکس ہو گیا ہے اور سیکس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ماہواری کے دوران سیکس کریں تو اس سے ہمیں مردانہ کمزوری کا سامنا ہو سکتا ہے اور واجت journey میں پرولمز آ سکتی ہیں یہ ایک اور مسکونسپشن ہے جو ہماری سوسائیٹی میں ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مہواری کے دوران اپنی بیگم کے ساتھ مباشرت کریں تو آپ کو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے میں پھر یہ باور کرواتا چاہوں کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مفضل ہے وہ کسی بھی مذہبی خیدہ یا اتخاذ کو ہرکس بھی تیز پہنچانا نہیں ہے میں خالصتاً ایک سائنٹیفک بنیادوں پر آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مہواری کے دوران اگر آپ سے ہلتی سے یا اگر آپ مینی سے مباشرت کر لیں تو آپ کو مردانہ کمزوری کا کہیں سے بھی اندیشہ نہیں ہوتا جو چیز اس میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن کے زیادہ جانسز ہو سکتے ہیں اور بہت سی جو سیکس سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں وہ مہواری میں ان کے ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کیونکہ خاتون کو بلڈ مکل رہا ہوتا ہے تو بلڈ میں جو جراسیم ہے اس کا آپ کے بینس کے ساتھ یا آپ کے عضو تناسل کی نالی کے ساتھ کونٹیکٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اور اگر آپ کو کہیں جلد پہ بھی عضو تناسل میں کٹ آیا بایا تو اس میں زیادہ چانسز ہیں فر ایزامپل اگر خدا نہ خاص طرح آپ کے مسلس کو کوئی بھی مرک ایڈز ہے یا اگر آپ کو کامیڈائیٹس بی یا سی ایس طرح کی کوئی دماری ہے تو وہ مہواری کے دوران ہونے کے اس کے زیادہ چانسز ہیں نامل دنوں میں جب آپ پہ مباشرت کرتے ہیں اس لیے اگر آپ کو یہ احتمال ہو یا اگر آپ کو یہ خوف ہو یا اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ آپ کے مسلس کی پیریئٹس شروع ہونے والے ہیں یا ہور چکے ہیں لیکن اگر آپ شور نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پانڈم یوز کر کے مسلس کے پاس جائیں تاکہ آپ کو انفیکشن کے کم سے کم چانسز ہو جہاں تک مردانہ کمزوری کا یا اور کس قسم کی مردانہ مسلے کا تعلق ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے معاشر میں پہلا آگیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو محل سے سیکس کریں گے تو آپ کو مردانہ کمزوری کا سامنا ہو سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ